ہلو ایورز اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ آپ سب حیرت سے ہوں گے بکو ٹک ٹکو میں حسین آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سنہ بلوکس اس طرح کیمرہ ہے آصف کے فیس میں اوپر کہنے لگی تھی تو اس کے ساتھ ہم اپنے بلوک کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آگے ہیں دونوں بچے ان کو چاہیے سپرائز ہم سے ہم جا رہے ہیں ان کا گفت لینے کیونکہ ارہم کی ہے برڈے میں بڑے مزے سے لیٹی ہوئی تھی ارہم آگے میرے پاس تو بچے مانگ رہے ہیں گفت ہیا کی بڑے تو دس بارہ دن بعد ہے لیکن بکول ہیا ارہم کے ساتھ میری بھی بڑے کر دیں مان کے ساتھ میری بھی بڑے کریں تو پھر اب ان کی سیم سیم ہی ہونے والی ہے تو سوچا ان کو گفت لا کے دے دو اب آصف جلدی سے کھانا کھا لے فینش کر لے ماما نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور ماما کہہ رہی اچھا چلو تم کاؤں میں بناتی ہوں تو آصف کھانا کھا رہے تھے اور میں یہ کہہ رہی اب مجھے دے دے کیمرہ تو اب یہ ہم کھانا کھا کے جلدی سے نکلیں گے اور جائیں گے مارکٹ تو چلے چلتے ہیں بزار اور بہت کچھ دیکھ رہے دھونے کے بعد یہ گاڑی ہمیں ملی جو ارہم مانگ رہے تھے روبارٹ کار بچوں کی پسند کی چیزیں آپ کو پتہ دھوننے بڑے مشکل ہوتی ہے اس نے یہی کہا تھا ماما مجھے روبارٹ کار چاہیے روبارٹ کار چاہیے پھر فائنلی ہمیں مل گئی ایک اور یہ دکھا رہے تھے ان دونوں سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنے تھے یہ بلو میں نا یلو کلر نہیں تھا کیونکہ ان کو یلو کلر چاہیے تھا پھر ہم نے دونوں میں سے کنفیوز کنفیوز ہو گئے کیا کرے کیا کرے کیا کرے یہ میں نے کہا سایت سے تھوڑے سی دکان بھی دکھا دوں پھر کیا کیا کرے بول کے اور سوچ کے ہم نے یلو والی گاڑی لے لی میں نے کہا یہ بھی دکھا دوں بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے بلو زیادہ پیاری لگ رہی تھی بٹ یلو بچوں کی فرمائش تھی ہم کے لئے تو چلو ہو گیا یہ ہیا کے لئے ڈالز وغیرہ دیکھ رہی تھی لیکن آپ کے سامنے ہی ہے چلا کے دکھا رہے تھے اس کا بولیوں مجھے تھوڑا سا کم لگا ورنہ یہ بہت پیاری اور کیوٹ سی ڈال تھی بہت ہی خوبصد لگ رہی تھی میں نے کہا پھر بھی اس کے کلپ تو لے ہی لیتی ہوں کوئی نہ کلپ لینے میں کیا جاتا ہے اس کو کلیپ کرتے تھے اور یہ پتہ ہے آپ کو پھرنا پویم پڑتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی لیکن مطلب کچھ پڑتی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے رائٹنگ ٹیب بہت زبردست ہے بچوں کے لئے یہ اس کے اندر کافی فنشنز اوپشنز ہیں یہ میں نے دونوں کے لئے ایک ایک لے لیا ایک ارہم کے لئے ایک ہیا کے لئے اور ہیا کے لئے بھی ہم ایک اور گفٹ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کیا لے بچوں کے لئے سارے ورائٹی دیکھ کے بھی کنفیوز ہو جاتی ہے نا بچوں کے لئے سمجھ نہیں آتا اور ڈول اس نے منع کی تھی ڈول نہیں لینی ہے پھر بھی مجھے ایک ڈول پسند آئی لیکن پھر آسف نے کہا منع کیا ہے تو آپ ایسے ہی لے لی ہو میں نے کہا یہ بھی ہے تو سوچا کڑے کڑے سارے کھلونے دیکھوں اور تھوڑے تھوڑے سے دکھا بھی دوں اتنا ریش شاپ میں ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے بیوٹی بیگ یہ میں نے لے لیا ہیا کے لئے ہیا کو ویسے بھی بہت شوک ہے آپ کو پتہ ہے میک اپ وغیرہ کی چیزوں کا بلوگز میں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں سب تو اسی لئے پھر میں نے ریسائٹ کیا یہ بیگ لے لیتی ہوں دو ٹیبلیٹ مانو بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن کھڑوس میاں جی نے لے کے ہی نہیں دی کہہ رہے نیکس لے لینا میں نے کہا اس کو میں تھم نیل پہ لگاؤں گی تو کیوٹ سی لگ رہی تھی میں نے کہا اسے تھم نیل پہ لگاؤں گی جلدی سے لے ماشاء اللہ سے بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں اچھا گھر پہ سپرائز دینا تھا یہ میرا چھوٹا والا بھائی سوچکا تھا کہ اس کو کہہ رہی ہوں میں ویڈیو شوٹ کروں گی اب وہ اس کو دکھاؤں گی اور ہم کو دیکھیں آنکھیں بند کر کے مامہ جلدی جلدی دی یہی چھٹے چھٹے پل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے انجوائے کرنے کے گزارنے کے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے بچوں کی مطلب کے یہی مطلب کے ایج ہے یار خوش ہونے کی باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہے آگے زندگی تو بڑے پیار سے پھر میں نے آسی کو بولا آپ ان کو دکھائیں میں کیمرہ سنبھالتی ہوں اور نہ وہ کہہ رہے تھے آپ دکھاؤں اور نہ میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں کرتی ہوں آپ بس کرو بچے اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے لسے کوئی انتہائی نہیں ہے تو ٹی بوئی کنٹینیو کروں گی میں اس ویلوگ کو اور تھوڑا سا آپ کو یہاں سے دکھاؤں گی پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ ہیا کے بیک کی پوری انبوکسنگ کی ویڈیو ہے اور کیک کٹنگ تو بعد میں ہونا ہے ابھی نہیں ہونا ہے کیونکہ ڈے آؤٹ ہے ویلوگ آپ کے پاس آج کے دن ہی جا رہا ہے آج ہی ارہم کی بیڈے ہے فائف جنوری تو آج ہی انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی کل یہ میں نے بنایا تھا رات میں اور کیک جو ہے وہ سیٹرڈے نائٹ کٹنگ کریں گے انشاءاللہ